پورا ماحول چناوی ہو ہر طرف سے ناروں کی آواز سنائی دے کہیں وعدوں کا اعلان ہو تو کہیں ارادوں کی بات ہو یہ بات کسی ویدان سوا چناو کی نہیں بلکہ کالج کے چھاتر سنگ چناو کی ہو رہی ہے جہاں جیت حاصل کرنا کسی صوبے کی سرکار پرانے سے کم نہیں ہے یہ چھاتر سنگ چناو سکری راجنیتیوں کا اچھے اور قابل راجنیتہ دے چکے ہیں لیکن مدی پردیس کے کیمپس کو لمبے عرصے سے چھاتر سنگ چناو کی سور کا انتجا رہ گیا کیمپس الیکشن نہ ہونے سے کہا کھامی آجا بی جے پی سے زیادہ کانگریس کو بگتنا پڑ رہا ہے نمشکار میں ہوں عریض دیوے کر اور آپ دیکھ رہا ہے نیوز سٹرائک یہ کون نہیں چاہتا کہ جب وہ مائک تھام کر بولے تب اس کی آواز ہر کان گوھر سے سنیں جب وہ مارچ کرتا ہو گلیار اسے گجرے تب ہر چھاتر کی نجر اس کی باڈی لینگویج کی تعریف کرتی نجر آئے لیڈرشپ کوالٹی کیمپس کے انہی گلیار سے تو پنپتی آئی ہے اسی پالنے میں ان پوتوں کے پاؤں بھی دیکھ جاتے ہیں جو آگے چل کر ایک پرومیسنگ راجنیتہ بننے کے گنڈکٹ ہیں لیکن ایم پی میں ایسے جو سیلہ چھاتر نیتاؤں کی کھوچ کئی سالوں سے بند ہو گئی ہے یہ فیصلہ اکثر بی جے بھی سرکار کا رہا ہے لیکن اس کا سب سے زیادہ کھا میں آجا سوبے میں کسی نے بکتا ہے تو وہ ہے کانگریس پارٹی ایک بار پھر انرجی ڈک یو آن نیتاؤں کی تلاش کانگریس پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی مدبدیش کی کالیج کیمپس لمبے سمجھ سے چھاتر سنگ چناؤں کی باڈ جو رہے ہیں لیکن اس بار بھی ان کا انتظار ختم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا پھلال چھاتر سنگ چناؤں ہونے پر ہی سنشے ہیں وہ پرتکش یا آپ پرتکش پرانالی سے ہوں گے اس پر تو بحث اور باد میں ہو گئی چھاتر سنگ چناؤں کو لے کر اس بار بھی سرکار کا موڑ پوزیٹیو نظر نہیں آ رہا اچھے شکشہ منتری ڈکٹر موہن یادب نے کورونا کا بہانہ بنا کر یہ ساپ کہہ دیا ہے پردیش میں آٹھ سرکاری یونیورسٹی ہے تیرہ سو سے زیادہ پرائیویٹ اور سرکاری کالیج ہے ان سنستانوں میں کلاسے شروع ہوئے ایک مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے کیمپس کے گلزار ہوتے ہی مدبدیش کے پڑوسی راج راجستان میں سرکار نے چھاتر سنگ چناؤں کا اعلان کر دیا ہے یہاں پردیش پرانالی سے چناؤں ہوں گے جبکہ MP میں 19 سال سے پردیش پرانالی سے چناؤں ہوئے ہی نہیں یہاں 2003 میں آخری بار ڈائریکٹ الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد سے اس طرح کے چناؤں کرانی کی مانگ لگاتار خارج ہی ہوتی رہی اور پردیش پرانالی سے بھی آخری بار چناؤں 5 سال پہلے 2017 میں ہوئے تھے اس کے بعد سے کیمپس میں چناؤں شور پوری طرح سے خاموش ہے اس بار بھی چناؤں ہونے کی سمبھامنا ہے کافی کم ہے حالانکہ چھاتروں نے اپنے اپنی طریقے سے مانگ اٹھانا شروع کر دیا ہے کانگریس سمرتی چھاتر ونگ NSUI نے چناؤں کے لیے سیگنیچر کیمپین شروع کیا ہے دوسری طرف BJP سمرتی چھاتر ونگ ABVP نے بھی پردیش پرانالی سے چناؤں کی مانگ تیز کر دی لیکن جو رکھ ویباگی منتری نے اپنایا ہے اسے دیکھ کر فیلحال تو یہی کہا جا سکتا ہے تاکہ اس بار بھی چھاتر سنگ چناؤں کا ہونا تقریباً ناممکن ہی ہے چھاتر سنگ چناؤں کرنے یا نہ کرانے کے پیچھے بھی بڑی راجنیتی ہے کیمپس میں ہونے والے سیاسی حلچنوں نے دیش کو بڑے بڑے راجنیتہ دیئے ہیں چاہے BJP کے ہو یا پھر کانگریس کے کیمپس کے کوریڈور سے سیاست کے گلیاروں تک ایسے نیتہ پہنچے ہیں نام دیش سے لے کر ویدیشوں تک میں پیچھانا جاتا رہا ہے لیکن اب کیمپس الیکشن ہونے سے کانگریس میں نئے نیتہوں کا ابھاؤ ساپ نجر آ رہا ہے جبکہ BJP کو چھاتر سنگ چناؤں نہ ہونے سے کوئی خاص پرک نہیں پڑا ہے لیکن ینگ لیڈرشپ کی کمی سے کانگریس جوشتی ہوئی ساپ دکھائی دے رہی ہے چھاتر سنگ چناؤں کی اہمیت ویسے تو کانگریس BJP اور باقی دلوں کے لیے برابر ہے فیلحال اس کی بات کانگریس اور BJP کے سندربوں میں ہی کرتے ہیں چھاتر سنگ چناؤں سے کئی یوباؤں کے بھیتر چھپے نیترتو کے گنوں کی پہچان ہوتی ہے 19 سال سے پرتکش پرنالی سے چناؤں نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا یوبا سامنے نہیں آ پایا جو خود کو ایک پرومیسنگ نیتہ ثابت کر سکے اس بات سے کانگریس کو کافی نقصان ہے اس نقصان کو سمجھنے کے لیے سنگٹھن کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا BJP کے پاس ایک صدہ ہوا انشاسیت اور سخت سنگٹھن ہے جو یوبا نیتاؤں کو پارٹی لائن کے مطابق ٹریننگ دے کر انہیں مانشتا ہے جبکہ کانگریس میں ایسے سنگٹھن کا آبھاو ہے یہی وجہ ہے کہ کانگریس کے پاس فائر برانڈ یوبا نیتاؤں کی کمی ساپ دکھائی دینے لگی ہے یوبا نیتاؤں کے نام پر کانگریس کے پاس وکراند بھوریا بچے ہیں اس کے علاوہ جیوردن سنگھ, کنال چودھری ہیں جیتو پٹواری اومنگ سنگار جیسے نیتا اب یوبا نیتاؤں ہونے کی عمر پار کر چکے ہیں حالانکہ راجنیتی کا عمر کے لحاظ سے کچھ اور سمیں تک انہیں یوبا نیتا کہا جاتا رہے گا لیکن ایسا کوئی نیتا نظر نہیں آتا جو یوبا نیتاؤں کا پرزوری کے ساتھ نیترتب کر سکے آگے جس طرح کی راجنیتی ہے یا لوگوں کے نئے لوگوں کی جلویت ہے یوبا پھون کی جلویت ہے تو ہمیں چھات راجنیتی سے ہی ان کے لیے ایک سمبھابنا ہی دیکھنے چاہیے اور چھات راجنیتی کا دروازہ کھول دینا چاہیے چوناؤں کرنا چاہیے کیونکہ بہت لبا سمیہ ہو گیا ہے اب ہم کو مرد پردیش کی راجنیتی میں ایک رکتتہ دیکھنے لگی ہے ایک پیڑی کی رکتتہ دیکھنے لگی ہے چھاتر سنگھ چوناؤں کا سوبے میں یہ حال ہے جب پردیش کے سی ایم شیورا سنگھ چوہان خود چھاتر راجنیتی کے راستے ستہ تک پہنچے ہیں پونی کی طرح کندری منتری نرین سنگھ ٹومر بھی راجنیتی کے پرکھر نیتا یوبا ونگ کے ذریعے ہی بن سکے پردیش کے بیجے بی ادھکش بیڈی شرما بھی ان چونیندہ نیتاؤں میں سے ایک ہے جنہوں نے اکھیل بارتی ودیارتی پریشت میں نئی جان پھونکی تھی پردیش میں ایسے نیتاؤں کی جس میں سمیترا مہاجن کیلاش ویجے برگی سجن سنگھ ورما جیتو بٹواری مالینی گوڑ ارون سنگھ بھدوریا کمل پٹل جیسے نیتاؤں کا نام شامل ہے یعنی اس میں کانگریس کے نیتا بھی شامل راشتی اسطر پر بھی ان نیتاؤں کی گھنیتی کم نہیں ہے جنہوں نے راجنیتی میں تو جھنڈے گاڑے ہی ویدیشوں میں بھی اپنے نام کا پرچم پھیر آیا ہے ایک نام بی جے پی کے سوشما سواراج کا ہے آر جیٹی کے لالو پرساد یاداؤ کانگریس کے ماکن پرنمول کی ممتا بھنر جی مارکس وادی کمیونس پارٹی کے سیتارام یہ چوری جی ڈیو کے نیتش کمار بی جے پی کے ارون جیٹلی نیتن گڑکری شرط پوار الکا لامبا جیسے تمام نیتا چھاتر راجنیتی کی گلیوں کی خاک چھاند کر اس مقام تک پہنچے ہیں ایسے پرومیسنگ لیٹرز دینے والی چھاتر راجنیتی پر مدبدش میں لگاتار روک لگ رہی ہے ظاہر ہے راجنیتک مجاز والے چھاتر نیتاؤں کی تلاش اب پہلے جیسی اتنی آسان نہیں رہ گئی ہے یہ کہنا بلکل غلط نہیں ہوگا کہ ایم پی میں چھاتر راجنیتی کے نام پر ہی راجنیتی ہو رہی ہے کہنے کو تو یہ فیصلہ بہت سیدھا سا نظر آتا ہے کہ چھاتر سنگ چناؤں نہیں ہوں گے اور اگر ہوئے تو آپ پر تیکچ پرنالی سے ہوں گے کیمپس الیکشن میں آیا ہے تھنڈا پن اچھے ہی وہ نیتاؤں کو سبرنے نہیں دے رہا جس کا کھا میں آجا یقیناً راجنیتی دلوں کو بغت نہ پڑ رہا ہے خاص سور سے کانگریس کو کانگریس ایک پاس دو یار چوبیس کے چناؤں کے لیے بھی ایک انرجیٹک ہوا چہرہ نظر نہیں آتا فیلال تو یہ کمی بی جے پی کے پاس بھی ہے لیکن سنگھنٹن کی پکڑوں اور پرچار کا کام پارٹی کے لیے بڑا بیک اپ ہے کانگریس تو اس معاملے میں بھی بے بس نظر آتی ہے نمشکار اور ایپل سٹور سے ڈاؤنڈلوڈ کرے ہمارا ایپ دہ سوٹر آپ ہماری خبریں دہ سوٹر ڈاٹ کام پر بھی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ٹوٹر فیس بوٹ اور انسٹاکرام پر بھی ہمیں پالو کر سکتے ہیں ساتھی یوٹیوب پر بھی ہمیں سبسکرائب کریں یدی آپ کی نہیں ہو رہی کوئی سنوائی اور آپ کے پاس ہے کوئی خبر تو ہمارے واتس ایپ نمبر 7000024141 پر بھیجی لیں اور بنیے ہمارے سوٹر